بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے سپیشل بسکٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں محرم سپیشل بسکٹس سکھانے جا رہی ہوں جس کو بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ گھر میں تیار ہو جاتے ہیں بیکریز سے زیادہ اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں اس طرح کے بسکٹس آپ کو بیکریز پہ بھی نہیں ملیں گے کیونکہ بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اور گھر کے سادے انگریڈینٹس کے ساتھ اس کو بنا کے تیار کریں گے تاکہ اس کو ہر کوئی ٹرائے کر سکے اور اس کو آپ بنا کے تبرک کے طور پر باٹ بھی سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک میں نے باول لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کریں گے مکھن 150 گرامز کے برابر یعنی کہ 3 فورٹ کپ کے برابر پونا کپ اور اگر آپ کے پاس مکھن نہ ہو تو آپ لوگ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں تو گھی آپ نے لینا ہے تھوڑا سا سیمی سالٹ لے لیجئے گا اس کے بعد اس میں ہم چینی آئٹ کر دیں گے پسی ہوئی آدھر کپ کے برابر نورمل شگر لے لیجئے گا اس کو پیس لیجئے گا پیسنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چھان لینا اچھی طریقے سے پھر آئٹ کیجئے گا آئٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے پھیٹ لینا ہے دو سے تین نٹ تک اچھا فلافی سا اس کا جو مکسر ہو جائے گا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے درہ سا کلر چینج ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم آئٹ کریں گے انڈا تو 3 ٹیبل سپون کے برابر آپ نے انڈا آئٹ کرنا ہے ایک عدت انڈا لے لیجئے گا اس کو پھیٹ لینا ہے اچھی طریقے سے اس کے بعد آپ نے چمچے کی مدد سے آپ کے ہی اس کے اندر آئٹ کرنا ہے 3 ٹیبل سپون کے برابر انڈا آئٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ جو مکسر ہے یہ جان ہو جائے انڈا جو ہے اچھی طریقے سے اس کے انڈا مکس ہو جانا چاہیے تو دیکھیں انڈا بھی مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم الائچی آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون کے برابر سوجی آئٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون بیسن آئٹ کریں گے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون کے برابر بیسن ضرور آئٹ کیجے گا اس سے بہت سوندہ سوندہ سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ تو بس اس کو آپ نے مکس کر لینا اچھی طریقے سے اچھے سے بس ایک بار پھیٹ لیجئے گا ان سب کو یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر مائدہ آئٹ کریں گے تو مائدہ میں دو کپ آئٹ کر رہی ہوں اب یہ ایک کپ آئٹ کیا ایک کپ ہم بعد میں آئٹ کریں گے تو مائدہ آئٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں آئٹ کر دیا ہے بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون کے برابر پھر میں اس کے اندر آئٹ کروں گے بیکنگ سوڈا ون پنچ اس کو میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اچھا اس کے اندر میں نے چینی آدھا کپ آئٹ کی ہے تو یہ جو بسکٹس بن کے تیار ہوں گے اس میں بہت خفیف مٹھاس ہوگی یعنی کہ ہمارے گھر میں بہت ہلکی مٹھاس کی پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر ون اور ٹو ٹی بل سپون پلس کر کے بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزایکہ نہیں اب دیکھیں باقی جو کا جو ہمارے پاس میدہ بچا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے پورا دو کپ میدہ آئٹ کر دیا اس کو میکس کریں گے پہلے سپیچولا کی مدد سے اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے اچھی طریقے سے اس کو گون لینا ہے بس ہلکے ہاتھ سے آپ نے میکس کرنا ہے اس کا بس اس طرح سے ڈو بن جانا چاہیے مطلب یہ سمٹ جانا چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ بہت سلکی سمووٹھ ڈو بن کے تیار ہوگا اس کا کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے تو یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے اب ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے دوسرے انگریڈینٹس تو یہاں پر میں نے لیا ہے خشخاش ون ٹیبل سپون کے برابر سونف لے لیں گے ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ ہم پستہ لیں گے اس کے اندر فور ٹیبل سپون کے برابر جس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اچھا یہ ہماری بسکٹ کی ٹوپنگ ہے گی اسی کی وجہ سے اس کا ذائقہ اور اس کی جو رنگت ہے وہ بہت خوبصورت نکل کر آئے گی تو اس کو آپ نے میکس کر کے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے اب بسکٹ بنانا سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو کسی مول وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے تھوڑا سا پوشن لینا ہے بسکٹ کا جس سائز کی آپ بنانا چاہتے ہیں میں نے تقریبا ون ٹیبل سپون کے برابر لیا ہے اس کو ہاتھ کے بس آپ نے رول کرنا ہے تھوڑا سا فلائٹ کر کے اس کے اوپر آپ نے انڈا لگا دینا ہے برچ سے اس طرح سے اس کے بعد یہ جو ہم نے ٹاپنگ جو تھیں اس کے مکس کر کے رکھیں دیں یہ سارے ہم اس کے اوپر سٹک کر دیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کر کے رکھ دینا اسی طریقے سے میں سارے بسکٹ کو تیار کر کے رکھ لوں گی اچھا اس کی جو ٹاپنگ سے اس کا میں بتا دیتی ہوں اگر آپ کے پاس پستہ موجود نہیں ہے گھر کے اندار تو آپ اس کے اوپر بادام لگا سکتے ہیں ناریر لگا سکتے ہیں یا یہ سب چیزیں آپ ایٹ نہیں کرنا چاہتے تو خالی خشخاش اور آپ اس کے اوپر سوف بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گے اچھا اوون میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً دس منٹ پہلے ون ففٹی پہ ہم نے پری ہیٹ کیا ہے اس کو بیک کریں گے ہم ون ففٹی ڈگری پہ پچیس سے تیس منٹ کے لیے اور آگے میں پتیلے کے ٹائمنگ آپ کو مینشن کر دوں گے تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ہمارے بسکٹز رو ہیں تیس منٹ کے اندر بہت ہی بھیترین سے بیک ہو کر آ گئے ہیں اس کو تھوڑی در کانٹر ٹاپ پہ چھوڑ دیں گے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اس کو آپ بٹر پیپر میں ریپ کیجئے اور جس کو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں برک کی طور پہ تو آپ اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی اور چاہیں تو خود بنا کے ٹی ٹائم پہ آپ اس کو انجوئی کر سکتے ہیں اس کو بنا کے آپ لوگ سیف بھی کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ جوار میں رکھ دیجئے گا تقریباً ہفتہ دس دن آرام سے رہ جائیں گے لیکن یہ بنتے بہت مزیدارے منٹوں میں ختم ہو جائیں گے بہت ہی ذائکے دار یہ بسکٹ بنیتے ہیں ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آج میں آپ لوگ یہ بہت ہی مزیدار سی نان خطائی کی ریسیپی دے کر آئی ہوں جو کہ گھر میں بہت آسانی سے بن کے تیار ہو جاتی ہیں کسی بھی بیکری سے زیادہ اچھی بن کے تیار ہوتی ہیں گھر کے اندر اور اس کو ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل میجرمنٹ کے ساتھ تاکہ اس کو ہر کوئی ٹرائی کر سکے اور اس کو ہم گھی کے ساتھ بنائیں گے بٹر بگر کا کوئی استعمال نہیں کریں گے نہ ہی اس کے اندر کوئی الیکٹر بیٹر استعمال ہوگا تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں پر ایک میں نے باول لے لیا ہے اس کے اندر اٹ کر دیں گے گھی اور یہ دو سو گرام کے برابر غی ہے کپ میں میجرے کریں گے تو ایک کپ کے برابر ہے یہ گھی اور غی جو آب کا میلٹڈ ہونا چاہیے اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے آدھا کپ چینی پسیوی چینی ہے یہ سو گرام کے برابر ہے کپ میں میجرے کریں گے تو یہ آدھا کپ کے برابر ہے اس کو mix کریں گے اچھی طریقے سے بس آپ نے اس کو ایک منود تک اچھا سے mix کر لینا ہے پھر ہم اس کے اندر add کریں گے پاوڈر ملک 3 ٹیبل سپون کے برابر الائچی آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا آئٹ کریں گے 1 4 ٹی سپون ان سب کو بھی اچھا سے میکس کر لیں گے جب یہ اچھا سے میکس ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر میدہ آئٹ کریں گے اور اب ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے میدہ تو میدہ ہے ہمارے پاس 250 گرامز کے برابر یعنی یہ دو کپ کے برابر میدہ ہے یہ آئٹ کر لیں گے اور اس کو میکس کریں گے پہلے میں ہلکی ہاتھ سے سپون سے میکس کروں گے اس کو اس طرح سے اچھے سے میکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم ہاتھ سے اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے بس حاصل سے آپ نے اچھی طریقے سے دو منٹ تک اس کو مکس کر لینا ہے یہ بہت اچھا سا سمودھ سا مکسٹر بن کے تیار ہو جائے گا یہاں پر یہ دو مجھے تھوڑا سا سٹکی لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر 2 ٹیبلز فول مہدہ اور ایٹ کیا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جب حاصل سے آپ اس کو بنا رہے ہوں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا بس ہاتھ پر یہ سٹکی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ سوفٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کو آپ آرام سے ہاتھ سے شیپ دے سکیں تو دیکھئے بس اس کو مکس کر لیا ہے ہم نے اچھی طریقے سے اب اس کو ہاتھ پر اس طرح سے شیپ دے کے دیکھ لیں گے کہ سمودھ سا ڈو بن رہا ہے ہمارا کے نہیں بن رہا اور اگر نہیں بن رہا ہوگا تو آپ نے اس کو ہاتھ سے اچھے سے میش کر لینا ہے تاکہ تھوڑا سا سمودھ ہو جائے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر اس کا مکسٹر لیں گے اور اس کو ہم شیپ دے لیں گے اس طرح سے بس ہاتھوں میں آپ نے رول کرنا ہے اس کو فلیٹ کر دینا ہے مثلا چھوٹا سا پیڑا بنانا ہے آپ نے اور اس کو ہلکا سا فلیٹ کر لینا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو بیکنگ ٹری پر رکھ دیں گے بیکنگ ٹری پر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور یہ ساری نان کھتائیاں میں نے بنا لی ہیں اب اس کے بعد ہم لیں گے ایک انڈی کی زردی اس کے اندر ایٹ کریں گے زردہ فوٹ کلر اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس سے نان کھتائی کی اوپر کلر بہت اچھا آ جاتا ہے اچھا یہاں پر میں انڈا یوز کر رہی ہوں اگر آپ انڈا نہیں یوز کرنا جاتے تو آپ دودھ کے اندر تھوڑا سا زردہ فوٹ کلر ایٹ کریے گا اور وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر تو یہاں پر بس میں انڈے کی جو زردی ہے اس طرح سے برش کی مدد سے لگا لوں گی ہلکا سا ہی ہے بس آپ نے کوٹ کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد اوپر سے ہم بادام پستو سے تھوڑا سا اس کو گارنش کر لیں گے اور اوون میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ون سکسٹی ڈگری پہ نان خطائیاں ہمیشہ بہت ہلکی آنچ پہ بیک ہوتی ہیں تو اس بات کا خیال ارکھئے گا اور اس کو ہم بیک بھی کریں گے ون سکسٹی ڈگری پہ تقریباً تیس سے پیتیس منٹ تک اور پتیلی کے ٹائمنگ میں آگے منشن کر دوں گی تو یہ دیکھئے مزیدار سی ہماری نان خطائیاں ریڈی ہو کر آ گئی ہیں اب اس کو ہم کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے تو دیکھئے نان خطائیاں ہماری ٹھنڈی ہو گئی ہیں آدھے گھنٹے میں اچھے سے ٹھنڈی ہو گئی تھی ہے اب اس کو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا قریب کا لک تو یہ دیکھئے کتنی مزیدار لگ رہی ہیں یہ بنتی بھی بہت مزیدار ہیں آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا بلکل خاص طرح کراری بن کے تیار ہوتی ہیں یہ اور یہ دیکھئے نیچے سے بھی بلکل ایون کلر آیا ہے بہتنین بن کے تیار ہوئی تھی ان کو آپ بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی بھی اے ٹائٹ باکس میں ڈال کے آپ لوگ اس کو رکھ دیجئے گا تقریباً ایک ہفتے چل جاتی ہیں ویسے اتنا چلیں گی نہیں کیونکہ بنتی اتنی مزیدار ہیں فوراں سے ہی ختم ہو جائیں گی ٹی ٹائم کے لیے آئیڈیل ریسپی ہے آپ اس کو چائے پہ بنا کے سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو ناشتے پہ بھی بنا کے سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسان سے ایک لیس سوچی بسکٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں میں ہینڈ بیٹر نہیں استعمال کروں گی ہینڈ وکس سے آپ کو بنانا بتاؤں گی اور یہ بغیر اوون کے بنانا بتاؤں گی اور اوون کی میں ٹائمنگ آپ کو منشن کر دوں گی تو چلیئے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک بول لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی آدھا کپ گھی اور گھی جو ہے بلکل میلٹ نہیں ہونا چاہیے جتب تھوڑا سا ہی سالٹ ہونا چاہیے زیادہ بھی ہی سالٹ نہیں چاہیے ہمیں تو اس کے بعد میں ایٹ کروں گی اس کے اندر آدھا کپ آئسنگ شگر ہے یہ اور یہ آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے ون ٹیبل سپونز زیادہ آپ چاہیں تو گھر کی بسیوی چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے ہینڈ وکس لے لیا ہے اس کو میں بیٹ کرنا ہے سٹارٹ کروں گی تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو بیٹ کرنے میں آپ نے تیزی سے ہاتھ چلانا ہے بہت اچھی طریقے سے تو یہ کریمی فارم میں آ جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے بہت اچھے سے اب دیکھئے یہ بیٹ ہو چکا ہے دو سے تین منٹ لگے تھے مجھے یہ اس طرح سے کریمی ہو جائے گا اس کا ٹیکچر دیکھ لیں آپ اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے بیکنگ پورڈر ہمارے پاس 1.5 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1.4 ٹی سپون اور الائچی پورڈر ہے ہمارے پاس 1.5 ٹی سپون تو یہ تینوں چیزیں میں اس میں اٹ کر دوں گی اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت جلدی بھی تیار ہو جاتے ہیں یہ بسکٹس جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی سوژی آدھا کپ اور سوژی آئٹ کرنے کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی میدہ ایک کپ یہ سب چیزیں آئٹ کرنے کے بعد ہاتھوں سے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی ہلکے ہاتھ سے اب بس آپ اس کو مکس کر لیں اچھی طریقے سے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم آئٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون دودھ میں نے لے لیا ہے یہ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اور اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے آئٹ کروں گی پہلے آدھا آئٹ کیا ہے میں نے اس کے اندر اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے تھوڑا سا آئٹ کر کے دیکھ لیں اگر آپ دیکھیں نیڈ ہے اور تھوڑا سا مطلب اس میں آئٹ کرنا چاہیے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں تو میں نے تو اس میں 3 ٹیبل سپون ایٹ کیا تھا سارا ہی اس میں ایٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے ہی ڈو فارم میں آ جائے گا ہمارا جو مکس کر ہے اچھا سا ڈو بن جائے گا بسکٹس کا اور یہ اس طرح سے بائن ہونے لگے گا آپ ہاتھوں میں لے کے اس کو اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ ریڈی ہے اب ہم بسکٹس بنا لیں گے اس کے تو اس کے لئے میں کوئی کوکی کرٹر وغیرہ استعمال نہیں کر رہی ہوں ہاتھ سے ہی بنائیں گے ہم تو اس طرح سے آپ چھوٹا سا بول لے لیں اور ہاتھ میں اس طرح سے رول کر کے اس کو فلائٹ کر دیں اس طرح سے اور ہاتھوں سے اس کا شیپ دے لیں تو میں اس کو بیکنگ ٹری میں رکھ لوں گی اور ٹری کو میں نے گریس نہیں کیا ہے اب بسکٹس بنانے کے لئے کبھی بھی ٹری کو گریس نہیں کرتے ہیں اب میں پسٹے بیدام لے لوں گی تھوڑے سے اور یہ اس کے اوپر میں لگا دوں گی اس طرح سے اور ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو پریس کر دیجی اس کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں سارے بسکٹس میں نے ریڈی کر لی ہیں تو یہ چھوٹی ٹری ہے میں اس کو پتیرے میں بیک کروں گی اور جو بڑی باری ٹری ہے اس کو میں اوون میں بیک کروں گی تو پتیرے میں بیک کرنے کے لئے میں نے چھولا پہلے سے آن کر دیا تھا پری ہیٹ کر لیا تھا اسمنٹ پہلے ہی اور نیچے نمک بچھا لیا اوپر سٹینڈ رکھ دیا اس کے تو میں اس کے اندر رک دوں گی بسکٹس کو اور اس کو ہم بیک کریں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک اس کو بیک کریں گے لو میڈیم فلیم پہ اور اوون کی ٹائمنگ میں آگے منشن کر دوں گی تو یہ دیکھیں ہمارے بسکٹس ہوں ہیں بیک ہو چکے ہیں تو یہ 25 منٹ لگے تھے اسے بیک ہونے میں اور کتنے ماشاءاللہ سے اچھے بنے ہیں بسکٹس تو یہ دیکھیں بسکٹس نکال لی ہیں میں نے باہر اس کو اپنے تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی کامنٹر پہ ہی اور اب یہ ٹھنڈی ہو چکے ہیں تو میں آپ کو نکال کے دکھاتیوں سے میں دونوں کا ریزلٹ دکھاؤں گی آپ کو بہت ہی شاندار بنتے ہیں پتیلے میں بھی اوون میں بھی آپ کی اپنی چوئیسیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے اسی طرح سے بنا لیجئے گا تو یہ دیکھیں اس کا ریزلٹ ماشاءاللہ سے بلکل پرفیکٹ بنے ہیں یہ میں نے پتیلے میں بنائے تھے اور جو دوسرے والے بسکٹس ہیں وہ میں نے بنائے تھے اوون کے اندر تو وہ بھی بہت اچھے بنے ہیں پس نائف سے آپ نے ہلکا سا اس کو لوس کر لینا ہے یہ سٹک ویوے ہوتے ہیں ٹرے کے ساتھ تو آپ ہلکا سا ٹچ کریں گے تو یہ فوراں سے نکال آتے ہیں دونوں کا ریزلٹ دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا تھا اور آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ایک ایٹ آئٹ باکس میں رکھ کے تقریباً چار سے پانچ جن آرام سے یہ رہ جاتے ہیں بسکٹس اور میں آپ کو ایک توڑ کے دکھا دیتی ہوں اندر سے اس کا ریزلٹ دیکھ لیجئے بہت ہی مزیدار بنیتے ہیں اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگ کو کیسی لکھی یہ ریسپی آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سے ایگلس آٹا بسکٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں کیونکہ بہت زیادہ فرمائش ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ مائدے سے بسکٹس بنانا بتاتی ہیں تو اس بار میں نے سوچا آپ کو آٹے سے بنانا بتاؤں اور اس کے اندر میں نے بٹر بھی یوز نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی الیکٹر بیٹر یوز کیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگ کو بنانا بتاؤں گی تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چریہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا گھی تو ادھر میں نے گھی لیا ہے آدھر کپ کے برابر گرامس میں آپ لوگ اس کو میجر کریں گے تو یہ ہنڈیٹ گرامس کے برابر ہے اور یہ میں نے نورمل جو گھر میں گھی ہوتا ہے ڈالڈہ گھی use کر رہی ہوں وہ ہی لیا ہے آپ لوگ کوئی سا بھی گھی لے سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کے اندر add کریں گے شگر پیسیوی چینی لے لیجئے گا آدھر کپ کے برابر گرامس میں میجر کریں گے سیونٹی فائیو گرامس کے برابر ہے اس کے اندر add کریں گے ہم ایک چھٹکی کے برابر نمک اب اس کو ہم اچھے سے پھیٹ لیں گے ہینڈ وکس کی مدد سے تو آپ کو تین سے چار منٹ لگیں گے اچھی طریقے سے آپ نے پھیٹ لینا ہے جب تک یہ تھک نہ ہو جائے تھوڑا سا کریمی فارم میں نہ آ جائے جب تک آپ نے اس کو پھیٹتے رہنا ہے تھوڑا سا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تھوڑا وائٹش ہو جائے گا تو دیکھیں اس کو میں نے تین سے چار منٹ اچھی طریقے سے پھیٹ لیا تھا اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے الائی جی پاودر ہاف ٹی سپون کے برابر اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی vanila ایسنس ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر ایٹ کریں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی آٹا تو ادھر آٹا لیا ہے میں نے نورمل جو ہم لوگ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ ہی آٹا ہے یہ اور اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ایک کپ کے برابر اور گرامز میں آپ لوگ میجر کریں گے تو وہ ان ٹوینٹی فائیو گرامز کے برابر ہے تو یہ ایٹ کر دیا ہے میں نے اب اس کو مکس کر لیں گے اسپیچولا کی مدد سے یا پھر آپ لوگ چاہے ہیں تو ہاتھ سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دو فارم میں آ جائے گا اب اس کو میں ہاتھ سے مکس کروں گی کیونکہ ہاتھ سے بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جاتا ہے تو اس کو ہاتھ سے اتنا مکس کریں گے کہ یہ سمٹ جائے اور ایک دو فارم میں آ جائے تو بس دیکھیں اس کو میں مکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے اور دیکھیں ایک دو فارم میں آ گیا ہے جب یہ سمٹ جائے گا اس کے بعد اس کو ہم نے رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اس کو اسی باؤل میں ہم رکھ دیں گے چھوڑ دیں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا نیٹ کرنا ہے نیٹ کرنے سے کیا ہوگا یہ تھوڑا سا سمودھ ہو جائے گا اور بسکٹ بنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا تو دیکھئے تو دیکھئے یہ جو مکسر ہے ہمارا دو سمودھ ہو گیا ہے اب اس کے ہم بسکٹ بنانا سٹارٹ کریں گے تو اس میں سے میں نے تھوڑا سا پوشن لے لیا ہے جتنے بڑے سائز کے آپ کو بسکٹ بنانا رہے ہیں اتنا بڑا لے لیجئے گا اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہم نے بس پیڑا بنانا ہے اس کو فلیٹ کر دینا اس طرح سے تو راؤنڈ شیپ میں ہمارے بسکٹ تیار ہو جائیں گے اور اس کو میں رکھ دوں گی بیکنگ ٹرے پہ بیکنگ ٹرے کے پر میں نے بٹر پیپر لگا دیا اس کو گریس نہیں کیا ہے تو اسی طرح سے میں سارے بسکٹ جو ہیں ان کو تیار کر لوں گی تو دیکھیں سارے بسکٹ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں نائف سے اس طرح سے کر لگا رہوں گی بسکٹ کے اوپر اس سے کافی خوبصورت شیپ بن کے آئے گا جب یہ بیک ہو جائیں گے تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے لگا دینا ہے دونوں سائٹ سے تو دیکھیں اب بسکٹ کے اوپر ہم لگا لیں گے دودھ دودھ سے ہم نے ہلکا سا برش کر دینا ہے تاکہ اس کے اوپر کرر اچھا آ جائے کیونکہ ہم یہ اگلس بنا رہے ہیں اس لئے میں نے دودھ لگایا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کے اوپر انڈا بھی برش کر سکتے ہیں تو اس سے بھی اس کا کلر بہت اچھا آ جائے گا انڈا برش کرنے کے بعد دودھ برش کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑے سے پستہ ایٹ کر دیں گے پستہ یا بادام اوپر سے ایٹ کر دیجئے گا تاکہ بیک ہونے کے بعد بہت اچھا اس کا لکھ آتا ہے اس کے علاوہ ٹیس بھی بہت اس کا بڑھ جاتا ہے اب اس کو میں بیک کرنے کے لئے رکھ دوں گی 180 ڈگری پہ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک پتی لے کے ٹائمیں آگے منشن کر دیں گے تو دیکھیں بیک ہو کر آ گئے ہیں اور اس وقت ہی گرہ میں اس کو میں کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دوں گی جب تھنڈے ہو جائیں گے تب آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کا ریزلٹ تو دیکھیں تھنڈے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے بن کے تیار ہوئے تھے اور ٹیسٹ میں بھی بہت بہت نین بن کے تیار ہوئے تھے آٹے سے ایک اچھا سا سوندہ سوندہ سا ٹیسٹ آ رہا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں نے آٹے سے ٹرائے نہیں کیا دیکھ لیجئے اندر سے اس کا ریزلٹ بلکل پرفیکٹ بیک ہوئے ہیں یہ سو ویورز اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ